ازت کی بات ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے اور تمام حاضرین کے لیے باعث سعادت اس ہال میں اس سمادگاہ میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم نے نامور شخصیتوں کو علوم دنیوی اور دینی جن میں شامل تھیں ان کا خیر مقدم کیا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ اپنی معنیت کے اعتبار سے ایک مخصوص اہمیت کا حامل ہے جناب والا کی ذات عالم اسلام میں محتاج تعرف نہیں ہے میں صرف اس موقع پہ یہ عرص کرنا چاہوں گا کہ آپ کا وجود شخصی اس عہد میں نہ صرف ہندی مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے ان کے ضمیر کی آواز بن گئی اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب عقیدہ اور تاریخ و تہذیب عبارت ہو جائیں کسی شخصیت میں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ جس درجے پہ فائز ہیں اس سے آج کے تمام مسلمانوں کے لیے ان کے اصلاف کی اہمیت اور شخصیت کا ایک جیتا جاکتا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے عجیب بات ہے کہ زمانے میں ہم اگر اپنے دورِ ذرنی کا تذکرہ کریں تو لوگ اسے کہانی سمجھتے لیکن خدا تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ جیسی شخصیتوں کی موجودگی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ہمارا تہذیبی ورثہ اور ہمارے عقیدے کی میں جو ہمارے اصلاف کا درجہ ہے وہ یقیناً وہی تھا جو تاریخ میں محفوظ ہے اس لیے کہ وہی تاریخ آپ کی ذات میں آج اس کی تصدیق کر رہی مجھے معلوم ہے کہ اس موضوع پر ہمارے نزدیک اس وقت جس سطح سے آپ گفتوب فرما سکتے ہیں عالم اسلام میں کم شخصیتوں کو یہ مرتبہ حاصل ہے خاص طریقے سے میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ ارس کروں گا کہ آج جو خدبہ ہونے والا ہے اس کو سننا آپ کا فرض ہے اس لیے کہ آپ کی خوشنصیبی ہے کہ آج آپ سے جو مخاطب ہیں وہ اس زمانے کے اور اس حد کے مختنمات میں سے ہیں اور ہمارے لیے آپ کے آپ کے سلسلے میں وہی درجہ ہے جو کسی قوم تحزید میں اس کے آلہ ترین شخصیت کا جو اس کی روایت کا مظہر ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس وقت میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے جو آٹھ جون کو ہارورڈ یونیورسٹی میں سولز ہنٹسن نے خاص ایڈریس دیا تھا اور اس وقت جو ان کا تعریف کراتے ہوئے کہا گیا تھا وہ یہی کہا گیا تھا کہ سولز ہنٹسن سپیکس اور ہمارے لیے دیوٹی ایڈریس دیا ہے آج کے جلسے کی اہمیت میرے نزدیک بلکل یہی ہے اس موقع پر ایک اور احساس میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طریقے سے نوجوان دوستوں کو خاص طریقے سے اس میں شریک کر سکو یہ قول بھی ایک غیر مسلم کا ہے لیکن اچھا قول ہے مشہور جرمن مورخ رانکے نے ایک عجیب و غریب جملہ لکھا اور اگر وہ جملہ صحیح ہے اس کی بلاغت صحیح ہے مقصد صحیح ہے تو اس کے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں اور وہ جملہ یہ ہے کہ ایوری جینریشن اسٹینڈز ان ایکول ڈسٹنس فرم گاڈ اس لیے چھوٹے اور بڑے جوان اور بوڑے کسی کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اس مساوی فیصلے پہ اس ذات پاک سے نہیں ہے جو ہر عہد میں انسانی فلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اگر اس قول کو اپنے سامنے رکھیے گا اور مولانا محترم کی تقریر سنیے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ فاصلہ جو اللہ میاں نے اپنے بندوں کے درمیان یکسا طور پر رکھا ہے اس کے اندر ممکن ہے اور مجھے یقین ہے کہ مولانا کے ارشادات گرانی کے بعد آپ ایسی قطع مصافت کریں کہ آپ اس کے قریب تر پہنچ جائیں ان الفاظ کے ساتھ میں نہایت آجزی سے ملتمس ہوں کہ مولانا اپنے خدبہ ارشاد فرمائے موسیقا موسیقا